کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جس نے ہی پہلے کہا تھا کہ الیکشن تیس تاریخ ہوگا اس نے ہی بوجو اور وجوہ ساری بتائیں جس کا خلاص آئی ہے یہ کہ جناب ہم نے متعلق اہداروں سے بات چیت کی اور اس کے بعد ہمیں نتیج پہنچے کہ تیس تاریخ کو الیکشن نہیں ہو سکتا اور انہوں نے حوالے بھی دیئے فلا فلا شک کے اور پھر کہا کہ جناب ہم اپنا پچھلا نوٹیفیکشن ویڈڈرو کرتے ہیں اور ابھی الیکشن ہوگا آٹھ اکتوبر کو کل ہمارے پرام میں اتدار حیثن صاحب نے کچھ الفاظ کہیں جو کہ پھر آپ نے سنے ہر جگہ پر ہی اتدار حیثن صاحب کو یقین ہے ایک تو وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ کہہ ہی نہیں سکتا اس کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادارے میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اس لئے کہ ادارے تعاون کرنے کے پابند ہیں نمبر ایک نمبر دو ان کو یقین ہے بات کا کہ سپریم کورٹ پاکستان اس کو اڑا دے گی اگر میں اتنے الفاظ میں کہوں اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ it is either going to be a بندیال moment or it is going to be a منیر moment for the سپریم کورٹ پاکستان کوٹ انکورٹ اتداز حیثن صاحب آپ جانتے ہیں جسٹس منیر صاحب مولی تمیز الدین کے ایک خاص حوالے سے اس کی شورت ہے بارال اس کے قانونی اور سیاسی پیلوں پر ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹی ڈیولپمنٹ ہے آغاز کرتے ہیں سیاسی پیلوں سے وائس چیئرمنٹ پاکستان تریقین صاحب جناب شاہم عمود قرشی صاحب ہمارے سات موجود ہیں to start شاہ صاحب السلام علیکم جی بارال اسلام شاہ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا تجزیہ کیا ہے ابھی ظاہر میں تو نہیں پہلوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ اقدام کیسا ہے آپ مجھے یقینہ کہیں گے غلط ہے لغب ہے بے بنیاد ہے غیر آئین ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ عدالت کے حکامات کے نتیجے میں تیس تاریخ کو انعقاد ممکن ہو پائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ گیا معاملہ وصیب بھائی مجھے لگتا ہے کہ انتخابات نہ چاہتے ہوئے بھی کرانے پڑیں گے اوکے الیکشن کمیشن نے خود شیڈیول دیا اور وہ آئین کے این مطابق تھا اور اس کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں الیکشن کمیشن کی صدر پاکستان سے مشابرت ہوئی الیکشن کمیشن نے اپنی رائے دی اور الیکشن کمیشن نے ایک طویل مشابرت بھی کیا آپ نے کہا موقع سٹیک ہولڈر سے لیکن یہ سب تابع ہیں آئین کے آئین سے بالا کچھ نہیں ہے آپ اسیمبلی کا اجلاس پلا لیں مشتر کا اجلاس پلا لیں قرارداد پیش کر دیں پاس کروالیں کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے آئین کے تابع ہیں آئین واضح ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور اس پر مہر لگی سپریم کورٹ کی تب ہی اعتداز احسن صاحب نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور ہماری عدالت عظمہ کو ایک تاریخی فیصلہ کرنا ہوگا اور اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے یا تاخیری حربیں استعمال ہوتے ہیں تو میری نظر میں پاکستان کو ایک کانسٹیچوشنل کرائسس پر تکیل دیا جائے گا کل رات تب یہ اناؤسمنٹ ہوئی تو ایک شاک ویو پورے ملک کو ایک سکتہ تاری ہو گیا لیکن آج میری بہت سے نامور وکیلوں سے نشست ہوئی ملاقات ہوئی اور ہماری پارٹی کے سینئر لیڈیشپ کا اجلاس بھی تھا سب کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ ایک فیصلہ لے رہا ہوگا اور سپریم کورٹ اگر آئین کے مطابق فیصلہ لیتی ہے تو پوری قوم وقلہ برادری ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ بلکل ہم سپریم کورٹ کو فولی بیک کریں گے ایز ای پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ آئین کا دفاع کریں ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے آپ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان پر اسقدار لے کر بھی؟ جی بلکل ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو پارٹی کے سیریٹر ہیں علی زفر صاحب وہ کل انشاءاللہ ایک پٹیشن تاخل کر دیں گے سپریم کورٹ پہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے سپیکرز ہیں سپیکر خیبر بختونخواہ سیمبلی اور سپیکر پجاب اسیمبلی وہ بھی ریسپیکٹیو ہائی کورٹ پہ پٹیشن ڈالیں گے اور ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے یہ بھی بتا دیجئے زمنی طور پہ کہ یہ پنجاب کا تو یہ معاملہ ہے کے پی کے کیا صورتحال الیکشنز کے بھی آخری یعنی آپ کے پاس کیا آخری فارمل اطلاع ہے وہاں کے الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں وہ بھی اسی آئین کے پابند ہے نا اور آئین سے معورہ فیصلہ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو اصول پنجاب پر لاغو ہوتے ہیں وہی خیبر پختونخواہ پر لاغو ہوتے ہیں اور پھر جو آپ نے کہا نا جو انہوں نے جواز دیئے لوگوں نے قبول نہیں کرنا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں فیننس ڈیویجن کہتی ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو لیپ ٹاپ سکیم ہے اس کے لیے تو اربوں روپے آپ کے پاس ہیں اور جو سولہ سے بیس ارب روپے الیکشن کے لیے درکار ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے آپ کے پاس جو ہے پرسنیل موجود نہیں ہے لیکن پی ایس ایل میچز کے لیے پرسنیل موجود ہیں زمان پاک پہ چڑھائی کرنی ہو دعویٰ بولنا ہو تو پرسنیل موجود ہیں یہ چیزیں نہیں چل پائیں گی اور ان کے جواز میں اگر یہ بھی ہو کہ جناب وہ سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں مختلف سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ ہم بھی بوجود نفری فرام نہیں کر سکتے دیکھئے الیکشن کمیشن ایک خود مختار اٹانومس آئینی ادارہ ہے اور سپریم کورٹ کی ان کے اطائید اور بیکنگ حاصل ہے دیکن آرڈر اور سٹیٹ انسٹیوشنز کو اس کی تعمیل کرنی ہے ان پر لازم ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آرڈر کریں اور کہ ہم نہیں کر سکتے کیسے نہیں کر سکتے شاہ صاحب ایک اپنا تذیہہ تو دے درہا مجھے چونکہ میں سوچ رہا ہوں یہ آپ کا کیا تذیہہ ہے جب میری یہ رائے ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سٹینڈ کر پائے گا یہ آرڈر آپ کا بھی یہ خیال ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے گورنمنٹ نے الیکشن کمجھن پاکستان نے یا جو بھی اس نے اس نے بھی انٹیسپیٹ نہ کیا اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ان کی بظاہر سپکی ہوگی پھر تو یہ نیریٹیف بنائیں گے آپ لوگ انڈرائٹلیز ہو کہ صاحب آپ نے فرار کیا اور ممکن کوشش کی ہم ناکم ہوئے why would they do so ان کے ذہن میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں تجزیہ کیا ہے آپ کا میرا تجزیہ یہ ہے ادامی صاحب کے پچھلے گیارہ با کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے انہیں قدم اٹھائے سوچ سمجھ کے اٹھائے الٹے پڑے گلے پڑ گئے آپ کے سامنے ہیں میں کیا تشریح کروں صحیح ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بھی ان کے گلے پڑ جائے گا اب اس وقت میری اطلاعات ہے اور میری ابھی ہمارے کچھ آئی لیف کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہر طرف سے بار رومز میں ایک الام بیل جو ہے وہ بج گئی ہے اور آپ دیکھیں گے کل سے مختلف بار سے ریزولوشنز آنے شروع ہو جائیں گے اور میں یہاں تک کہوں گا کہ سیبل سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہے وہ جماعتیں جو آئین کی اپنے آپ کو محافظ کہتی ہیں مثال کے طور پر پر پیپلز پارٹی کیا اسماعش ہے کہاں کھڑی ہوگی اعتداد ایسے نے تو واضح پوزیشن ڈے لی نا میں پوچھتا ہوں کہ رضا رمانی صاحب کہاں کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں تاج حیدر جیسے باکردار اور باباکار کائرہ جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں یہ مطلب ہے کہ سیاسی لوگ ہیں سیاسی سوچ چکمائے لوگ ہیں پیپلز پارٹی آئے دن کہتی ہے ہم آئین کے محافظ ہیں یہ ہمارا آئین ہے متفقہ آئین ہے تو اگر آپ کے متفقہ آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائی جائیں تو آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا آئین شکری میں اپنا حصہ ملائیں گے یہ فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں میں واقعی منتظر ہوں میں نے پرائم میں بھی کہا کہ کمر زمان کائرہ صاحب وغیرہ کی کیا اپنی نہ دے چونکہ اب تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے جب نون لیگ الیکشن کے التوا کے حوالے سے بھی ان ڈیریکٹل یا ڈیریکٹلی باتیں کر رہی تھی تب بھی کائرہ صاحب وغیرہ آن ریکارڈ کر رہے تھے کہ نئی صاحب آئین کا تقاضی ہے الیکشن وقت میں ہونا چاہیے اب نئی پوزیشن کیا ہے اگر آج بھی کائرہ صاحب اس پرام میں مل سکتے ہیں تو پریز لیجئے گا دیکھتے ہیں دیکھئے اس میں بادامی صاحب اس میں پیپلز پارٹی میں ابھی تو اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے تبھی تو آج وہ اپنی مقبولیت کھو گئی ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی آج نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے مفادات کی شکار ہو گئی ہے ذر اور ذرداری کی سیاست کی نظر ہو گئی ہے اچھا شاہ صاحب موونگ فورڈ ایک تو یہ کہ پرسوں پھر آپ جلسہ تو کر رہے ہیں یہ نئی صورتحال کی ویسے آپ نے اپنے جلسہ موخر نہیں کر رہے ہیں اور پرسوں جلسے میں خان صاحب خود آ رہے ہیں اور منار پاکستان میں جلسہ ہو رہے ہیں اور آگے کا لائے عمل بتا رہے ہیں اس میں ایسا ہی انشاءاللہ ہم پہلے ہم نے انتظامیہ سے حجود کیا ان نے ہم سے بات کی کہ پی ایس ایل گزرنے دیں ہم کر دیں گے پھر وہ لے تو لال کرتے رہے عدالت میں گئے عدالت نے ہمیں فیصلہ دے دیا ہے انشاءاللہ پچیس تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ بعد ترابی جلسے کا آغاز ہوگا عمران خان صاحب خود آئیں گے اور اس سبزہ بار زہر میں جہاں آزادی کی تحریک پیش ہوئی وہاں حقیقی آزادی کی جد و جہد کا آغاز ہوگا آل رائٹ سیئے چیان صاحب یہ موئن فارورڈ آپ کچھ باتوں کو بات دیتے ہیں یہ امریکن فرم یا امریکن لوبی کے ہائر کرنے کے حوالے سے کوئی خبر آپ اس میں کیا کہے گا چونکہ دہر ہے آپ کا ایکسپوزر آپ سے ایکسپوزر کس کا رہا ہوگا فورن افیرز اور اس سارے معاملات میں کتھا پاکستان تیری کے انصاف نے کوئی لوبی اب یہ آپ اس کو ایک معمول کی ایکٹیوٹی کہیں گے جو کہ پولٹیکل پارٹیز کرتی ہیں چونکہ میں عظیم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سیاسی مخالفی کرتا تو آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ اس کا پورے ایک نیرڈیب بنا دیں کہ دیکھو یہ امریکہ کی نظر میں خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے دیکھو ڈالر لگاتے ہیں اس لئے یہ کرتے ہیں آپ کہیے گا اس پہ نہیں کونسی فہم انہوں نے انگیج کی ہے کوئی اس طرح کی طرح خبریں آئیں آپ اس پہ بتائیں کہ اس پہ آپ کی ہے طلاح کے جناب تحریک انصاف نے آپ کے سیاسی مخالفی کا جی جی نہیں میرے علم میں نہیں ہے لیکن آپ جاتے ہیں کہ امریکہ میں لوبیس ہوتے ہیں وہ اپنین کو ہمبار کرنے میں اپنا قیدار ادا کرتے ہیں مختلف پولٹیکل پارٹی سے ان کو ہائر کیا ہے نواز شریف صاحب جب وزیری آزم سے انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی جب برتر اکردار تھی تو مارک سیگل صاحب کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا تو وہ لوبی کا کام کرتے تھے یہ میرا جو exactly پس منظر تھا نا وہ یہ تھا کہ حسین اکانی صاحب نے شیئر کی ہے پرائیہ کنسلٹنٹ کے جس میں پی ٹی آئی یو ایسے is named as a client اور پاریہ کنسلٹنٹ جناب ان دونوں کے درمائے اگریمنٹ ہے اس میں محض کروں اس میں foreign office میں یا میرے علم میں یہ نہیں تھا حسین اکانی صاحب کا میں جانتا ہوں ہم نے کٹھے کام بھی کیا ہے اس کے بارے میں ہماری جو ہمارے security کے ادارے ہیں نا ان کی خاص رائے تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی اتنی امدہ رائے نہیں تھی اب یک لخت ان کو باجوا صاحب نے ہائر کر لیا اور کس مقصد کیلئے کیا کہاں میٹنگ ہوئیں دبائی میں ہوئیں کیوں ہوئیں مقاصد کیا تھے جی یہ باجوا صاحب نے کس کس capacity میں یعنی کیا ہائر کیا تھا exactly کس چیز کے لیے اپنی اپنے نکتہ نظر کو lobby کرنے کے لیے اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے یعنی پاکستان کے نکتہ نظر کو promote کرنے کے لیے انہماریکہ باجوا صاحب نے ہائر کیا تھا ہو سکتا ہے کہا یہ ہی گیا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنی projection بھی ترکار ہو ذاتی حوالے سے اور اس کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھانا تھا باجوا صاحب نے چونگارٹ کو ٹرینر ختم ہو رہا تھا ایک زمانے میں آپ ایک زمانے میں تھا نا کہ نہیں ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا نا کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا اور extension کی گفتگو بھی چل رہی تھی ابھی موجودہ government کے ابھی جب ان کی جب tenure expire ہویا ہے اس وقت کی بات کر رہا ہے آل رائٹ ٹھیک ہے اچھا شاہ صاحب اگر موئن فوروڈ یہ لندن پلان کیا حوال ہے جو کچھ مزید شنید آپ کو ہوئی کہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے کچھ آپ کو مزید اطلاع ملی اس کی اس کی آپ ایک شکل دیکھ رہے ہیں جو آج پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا ایک منصوبہ آپ کو عملی شکل آہ اوڑتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہی لندن پلان کا ایک حصہ ہے جز ہے اس پلان کی کردار کون کون ہے شاہ صاحب لندن پلان کی ابھی فیلحال میں اتنے ہی کہتا ہوں وقت کے ساتھ اور چیزیں ذرا انتظار کیجئے اس پر خالی ایک آخری معصومانہ سوال اس کے مرکزی کردار جو ہیں اس کے کرداروں کا احاطہ سیویلینز تک ہی محدود ہے یا اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اچھا آپ کے سوالوں میں سب کچھ ہوتا ہے معصومیت نہیں ہوتی اچھا میں اس سوال کا یہی جواب ہے اس سوال کا اسی پر اکتفاہ کروں میں فیلال آپ کے تھوڑے کہے وہ بہت جانتے ہیں فیلال بلہ فیلال صحیح اچھا چاہتا ہے لیکن یہ بتائیے ظلم خلیل ذات جو کہ ظاہر ہے وہ امریکن سا یہ وہ اگر ایک خاص رائے دیتے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے حوالے سے تو اگین آپ اس کو احسن جانتے ہیں یعنی ایک لمحے کو اگین آپ فرض کیجئے کہ آپ کے مخالف ہیں مخالف آپ کے کوئی سیاسی پارٹی ہے اور اس کے حق میں کوئی امریکن بیان جاری کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار دیکھو یہ دیکھو امریکین کیا میں کیوں بول رہے ہیں یہ تو امریکی ایجنٹ ہے نہیں سنیئے میری خیال میں اس کے بیان کو سمجھا لیں جارا اچھا وہ کسی پارٹی کے لیے کسی پارٹی کے حق میں یہ خلاف بات نہیں کر رہے ہیں وہ اپنا انیلیسز پیش کر رہے ہیں وی زی پاکستان وہ اس خطے سے پوری طرح آگاہ ہیں پاکستان وہ آتے رہے ہیں بڑا متواتر آتے رہے ہیں جب افغانستان کا پیس پروسس چل رہا تھا ان کی عمران خان صاحب سے بھی کئی نشستیں ہوئیں فورن آفیس میں مجھ سے کئی نشستیں ہوئیں اور ہم نے بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا وہ افغانستان کو بھی سمجھتے ہیں ہمارے کلچر کو رواج کو اقدار کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور وہاں امریکن سسٹم کو بھی انہوں نے قریب سے دیکھا ہے اور اس پر بڑا نمائیہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک پرفیٹ کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا ہے ایکنومک کرائسس آپ کے سامنے ہے حکومت آئی تھی کہ میں ایکانومی کو چھ ماہ میں سیدھا کر لیں گے حالات بگڑ چکے ہیں ایکانومی مزید بگڑ چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت تو آٹا بانٹ رہی ہے نا آٹا کی لائنوں میں اب شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو لوگوں کی بے بہزتی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت بند ہو رہی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ریمنٹنسز گر گئیں ایکسپورٹس گر گئیں ایک بہرانی کیفیات ہے بہنگائی اروج کو ہے ملکہ برزگاری بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھا ساتھ یہ تو بلکہ صحیح بات ہے بہت ہی افسوس نا کر اپنا صورتحال ہے کیا کر چھے پولٹیکل کرایسس بلکہ صحیح لیکن اس پہ جب وہ کومنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو اندرونی معاملات میں مداخلت گردانیں گے آپ اس کو نہیں ایک ایک ایکسپورٹ کی اپنی اپنی اپنین ہے وہ ان کی رائے ہے اس کا انیلیسز ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں ایک ان کا اپنا تجزیہ ہے پولٹیکل کرایسس ہے ملک میں ایک گو بگو کی کیفیت ہے کانسٹیچوشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا نا کل کے واقعے کے بعد تو کانسٹیچوشن کو دھکٹا لگ گیا اور مجھے افسوس ہے کہ آج میں تیئیس مارچ کے دن پاکستان کے آئین کا ساتھ جو ہو رہا ہے وہ رونا رو رہا ہوں اور یہ بڑا ایک تاریخی دن ہے اور اس پر یہ رونا کاش ہم نہ رو رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیرورس ایکٹیوٹیز جو ہے وہ پڑ رہی ہیں اور ان کو اگر ملک میں افراتفری ہوتی ہے اور سیاسی انسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو اس اناکک سیچوشن میں ان کو سپیس ملے گی ان آرگنیزیشنز کو جن کو دبانے میں جن کو شکست دینے میں ہماری افواج نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے ان کو دوبارہ سپیس مل جائے گی اور پاکستان ایک ایسی مشکل سے دوچار ہو جائے گا جس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے توارڈز دی اینڈ شاہ صاحب اب ریجن میں دیکھیں ریجن میں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں آپ دیکھیں نا ریجن میں کتنی بڑی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں مد بھولیے کہ چین کا صدر کا دورہ روس موسکو مد بھولیے ایران اور سعودی عرب جو کش بکش دوریاں ٹرسٹ دیفیسٹ اور اس میں یہ ایک ڈیپلیماتک ریلیشنز کے آغاز کا ایک فیصلہ مد بھولیے عساق ڈار کے بیان کو جو اس چینڈ کے فلور پر ان نے دیا ان سب چیزوں کو جب آپ ایک پہرائے میں دیکھتی ہیں تو آپ کو ایک پرفیکٹ سٹوم دکھائی دیتا ہے اور کل کے فیصلے نے اس میں اضافہ کیا ہے کمی نہیں کی سر ٹورڈزی اینڈ کسی بھی لیول پہ کوئی بھی رابطہ ہے یو بینگ دو وائس سیمن آف پارٹی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کا یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا ویڈی کرن اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان جی نہیں خواہش ہے طریق انصاف کی کیسا ہوگا رابطہ استوار ہو خواہش ہے ملک سمبھلے خواہش ہے کہ چتنے ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے اور سب سے بڑی توقع بھی اگلیہ سے ہے اگزیکٹیف کا اپنا رول ہے مکرنہ کا اپنا رول ہے اور سیکیورٹی جنسیز کا اپنا رول ہے بہت بہت شکریہ